پچاس برس میں پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت کے قلیدی معاشی اشاریے کسی ملک کی معاشی صورتحال بیان کرنے کے لیے جی ڈی پی کی اسطلعہ قلیدی مقام رکھتی ہے ہم اثر دنیا کی معاشی تصویر کچھ اس طرح ہے کہ امریکہ کا جی ڈی پی تیس کرب ڈالر پہلے نمبر پر ہے چین سترہ اشاریہ تیتر کرب ڈالر کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے جاپان پانچ کرب ڈالر تسرے نمبر پر ہے چوتے نمبر پر جرمنی چار اشاریہ بائیس کرب ڈالر ہے اور پانچوے نمبر پر بہارت تین اشاریہ سترہ کرب ڈالر ہے اب انیس سو بہتر میں جنوبی ایشیا میں جی ڈی پی پر نظر ڈالتے ہیں پچاس برس پہلے پاکستان کا جی ڈی پی نو اشاریہ پانچ ارب ڈالر تھا بنگلہ دیش کا جی ڈی پی چھ اشاریہ پچیس ارب ڈالر تھا جبکہ بہارت کا جی ڈی پی اکتر اشاریہ چیالیس ارب ڈالر تھا آج پاکستان کا جی ڈی پی تین سو چیالیس ارب ڈالر ہے بنگلہ دیش چارسو سولہ ارب ڈالر پہ ہے اور بہارت تین اشاریہ سترہ کرب ڈالر پر پونٹ چکا ہے آبادی کے حجم سے کتا نظر ترقی کی رفتار جانچنا ہو تو سمجھ لیجئے کہ جی ڈی پی کے لحاظ سے دنیا میں پاکستان چھالیس وے اور بنگلہ دیش تریالیس وے نم درجے پر ہے کسی ملک کی ترقی جانچنے کے لیے درامداد اور برامداد میں تناسب یعنی تجارتی توازن دیکھا جاتا ہے درامداد سے زیادہ برامداد کرنے والا ملک خودکفیل شمار ہوتا ہے درامداد کا حجم پیداواری سرگرمیوں اور لوگوں کی قوت خرید سے بھی تعلق رکھتا ہے چنانچہ کسی ملکی برامداد کا حجم زیادہ اہم ہوتا ہے انیس سو بہتر میں پاکستان کی برامداد 0.68 عرب ڈالر تھی یعنی ایک عرب سے بہت کم پچاس برز بعد ہماری برامداد چونکیس اشاریہ پانچ عرب ڈالر ہے انیس سو بہتر میں بنگلہ دیش کی برامداد 0.36 عرب تھی گویا پاکستان سے نصف اب بنگلہ دیش کی برامداد کا حجم 44.3 عرب ڈالر ہے انیس سو بہتر میں بہارت کی برامداد 3 عرب ڈالر تھی جو آج 670 عرب ڈالر کا حنسہ عبور کر چکی ہے واضح رہے کہ بنگلہ دیش کی برامداد کل درامداد کا 70 فیصد اور بہارت کی برامداد کل درامداد کا 60 فیصد ہے جبکہ پاکستان کی برامداد کل درامداد کے 50 فیصد سے کم ہے غربت کا جائزہ لینے سے پہلے عرض ہے کہ انیس سو ستر میں روزانہ ایک ڈالر سے کم کمانے والے کو عالمی سطح پر غربت کی لکیر سے نیچے گنا جاتا تھا 21 صدی کے آغاز پر عالمی ترقی کے پیش نظر غربت کا میار ایک اشارہ نو ڈالر مقرر کیا گیا اور آج روزانہ سارے پانچ ڈالر سے کم کمانے والے افراد غربت کی لکیر سے نیچے گنے جاتے ہیں غربت کے میار میں اس تبدیلی کے باعث انیس سو بہتر کے آداد و شمار اب بے مانی ہے سارے پانچ ڈالر فیقس روزانہ امدنی کے اعتبار سے پاکستان میں غریبوں کی شرح ستتر اشارہ چی فیصد اور بنگلہ دیش میں چھوہرسی فیصد آبادی غربت کی عالمی سطح سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے جبکہ بہارت میں غربت کی شرح سات اشارہ پانچ فیصد ہے بہارت کی یہ کارکردگی پاکستان اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں غیر معمولی ہے اس کی بنیادی وجہ تعلیم اور روزگاہ کے بہتر مواقع کی مدد سے متوسط ٹپکے کا پیلاؤ ہے ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا اتوار بازار لگانے والی معیشت غریب اور امیر کی خلیج ختم نہیں کر سکتی اب فیقس آمدنی کا اشارہ بھی دیکھ لیجئے فیقس آمدنی کو جانچنے کے دو پیمانے ہیں ایک تو یہ کہ مختلف ممالک میں کرنسی کی شرح تبادلہ کے اعتبار سے فیقس آمدنی کا تعیون کیا جائے اور دوسرے یہ کہ ملک میں کل آمدنی کو آبادی پر تقسیم کر دیا جائے اس پیمانے پر انیس سو بہانمے میں پاکستان کی فیقس آمدنی ایک سو ٹرپن ڈالر کی جو آج سولہ سو اٹھاون ڈالر ہے انیس سو بہتر میں بنگلڈیش کی فیقس آمدنی پچانمے ڈالر کی جو اب دو آزار ساسو چونتیس ڈالر ہو چکی ہے انیس سو بہتر میں بہارت میں فیقس آمدنی ایک سو ٹرپن ڈالر کی جو اب دو آزار چونتیس ڈالر ہو چکی ہے بہارت کی آبادی کے مسائل سے کتا نظر انیس سو بہتر میں سب سے پیچھے بنگلڈیش اب تینوں ممالک میں آگے نکل گیا ہے صرف ایک اشارہ اور دیکھ لیجئے انیس سو ٹرپن میں جنوبی کوئیہ میں فیقس آمدنی ستاسٹ ڈالر کی تب پاکستان میں فیقس آمدنی ستانمے ڈالر کی آج جنوبی کوئیہ میں فیقس آمدنی تین آزار آٹھ سو نبے ڈالر تک پہنچ چکی ہے ہمارے ملک نے معیشت کے ہر اشاریے میں ترقی ضرور کی ہے لیکن کیا یہ ترقی دوسرے ممالک میں ترقی کی رفتار سے کوئی نسبت رکھتی ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں موسیقی